موسیقی یہ پشاور شہر کے اندر خیبر بازار کا مشہور پولیس ناکہ ہے جو دہشتگردوں کے نشانے پر موجود علاقوں کو جانے والے رستے میں آخری بڑی چوکی ہے شہر کی ضرورت اور اسے دہشتگردی سے لاحق خطرے کو دیکھتے ہوئے یہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کافی نفری ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں صرف دو اہلکار تائینات ہیں گزشتہ کئی دنوں کے دوران پاکستان کے اس اہم شہر کو کئی بار تباہی کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد اس کے تحفظ کے لئے خصوصی منصور بندی کی خبریں بھی میڈیا میں آئیں لیکن حالت یہ ہے کہ یہاں پر تائینات پولیس کی نفری ہے بھی کم لیکن شاید وہ حالات کی نزاکت سے بھی پوری طرح واقف نہیں چند روز قبل پشاور کے کسخانی بازار کو نشانہ بنایا گیا تو پولیس نے اس اہلکار کو میٹل ڈیٹیکٹر دے کر دہشتگردوں کے نشانے پر موجود شہر کے قابلی چوک میں کھڑا کر دیا جب انہیں کیمرے کی موجودگی کا احساس ہوا تو پھر انہوں نے گاڑیوں کی سکیننگ شروع کی جب یہ کسی مشکوک مواد کی نشاندہی کرتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے میں نے اس کے ذریعے گاڑیوں اور انسانوں کو چیک کرنے کی کوئی تربیت تو نہیں لی لیکن تھانے والوں نے پہلے بھی مجھے یہ دیا تھا اور میں اس سے لوگوں کو چیک کر رہا ہوں انسانی جانوں کے نقصان کے بعد سب سے زیادہ نقصان اس شہر کے کاروبار کو پہنچا ہے جس کی تاجر برادری کا تو اب کام ہی تباشدہ دکانوں کے سامنے دعائیں مانگنا رہ گیا ہے وہ شکوا کرتے ہیں کہ بازاروں میں سیکیورٹی بڑھانے کی بجائے کم کر دی گئی ہے سیکیورٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جس کو بھی کہنے تو نفری نہیں ہے نفری نہیں ہے تو ہمارے پاس بجٹ اتنا نہیں ہے کدھر سے لائیں؟ تھانے خالی پڑے ہیں چوکیاتگار چوکی پہ نبے آدمی ہوتے ہیں اب نو آدمی ہیں پشاور کے اردگرد قبائلی علاقے آباد ہیں جو چند سال قبل جرائم نہ ہونے کے باعث مثالی امن کے لئے مشہور تھے لیکن افغانستان میں ہر جنگ کا اثر ان علاقوں پر ایسے پڑا کہ اب یہ سرزمینے بے قانون لگتی ہیں یہاں پر طالبان کے علاوہ اسلام کے نفاظ کے نام پر مختلف ملیشیاں بھی کام کر رہی ہیں قبائلی اور شہری علاقوں کے بیچ امن کا قیام فرنٹیر کانسٹیبلری کی ذمہ داری تھی لیکن یہ اپنے اصل کام کے لئے دستیاب نہیں پشاور کو ایک جانب واقعہ محمد ایجنسی دوسری جانب خیبر ایجنسی تیسری جانب درہ آدم خیل اور چوتی جانب ایف آر کوہات سے خطرہ ہے لیکن آج تک ایسے کوئی شواہد نہیں مل سکے کہ کبھی ان علاقوں سے آنے والے حملہ آوروں کو ناکام بنانے کا کوئی مناسب بندوبست کیا گیا ہو بعض غیر جانبدار تجزینگار کہتے ہیں کہ سپر پاورز نے پشاور کو سامان لانے لے جانے کیلئے استعمال کر کے خود اسے غیر محفوظ بنا دیا ہے بدقسمتی سے ہم اگدم سے اگوانستان میں کود پڑتے ہیں سن 80 کی دہائی میں بھی ہم نے کیا نوے میں بھی کیا اور ابھی بھی کیا لیکن ہم نے کوئی دیفنسیو میکنیزم نہیں بنایا جس کے ذریعے کہ ہم وہ بارڈر سٹیز کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں دیشتگردی سے متاثر ہر شہر میں عوام کی حفاظت کے لیے پالیس اساس اور سرکاری افسر منصوب بندی کر کے دیشتگردی کا راستہ روکتے ہیں لیکن پشاور شاید وہ واحد شہر ہے جہاں پر پولیس اہلکار، حکمرانوں، افسر شاہی اور خاص کہلانے والوں کی حفاظت پر معمور ہیں محمود جانبابر بی بی سی نیوز پشاور